پٹلی کے سائنس دانوں کا دنیا کی پہلی کرونا ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ جبکہ ویکسین کی انسانوں پر آزمائش موسمِ گرمہ میں شروع ہونے کا امکان ہے کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کوویڈ نائنٹین کے خلاف ویکسین کی تیاری پر دنیا بھر میں کام کیا جا رہا ہے برطانیہ چین امریکہ سمیت دیگر ممالک کے سائنس دان اس محلک وبا کے لئے آئندہ ماہ چین میں ویکسین تیار کرنے کے لئے پر ازم ہے بغیر اتلی کے سائنس دانوں نے تو کرونا وائرس ویکسین تیار بھی کر لی ہے یہ دعویٰ اس ویکسین کو تیار کرنے والی کمپنی کے چیف اگزیکٹیو لیوگی نے کیا انہوں نے بتایا کہ روم کے ہسپیٹل میں اس ویکسین کی ازمائش کی جا رہی ہے جو کہ چوہوں کے انٹی بارڈی سے تیار کی گئی جو انسانی خلیات پر کام کرتی ہے لیوگی کے مطابق سائنس دان نے ویکسین کے ازمائش کے دوران دریافت کیا کہ یہ انسانی خلیات میں وائرس کو ناکارہ بنا دیتی ہے اور دنیا بھر میں کرونا وائرس ویکسین کی دور میں اب تک سب سے اہم پیش رفت ہے انہوں نے بتایا کہ یہ اس لی میں کسی ویکسین کے حوالے سے سب سے ایڈوانس تیسٹنگ ویکسین ہے اور انسانوں پر اس کے ازمائش موسم گرمہ میں شروع ہونے کا امکان ہے محققین کا کہنا ہے کہ اگلے ٹرائل میں مزید بہتر نتائج سامنے آئیں گے اور انہیں توقع ہے کہ تمام ویکسینز کوویڈ نائنٹین کے ارتقاء اور ممکنہ تبدیلیوں کو مدنظر رکھ کر تیار کی جائیں گی